اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں جس کا ہماری عورتوں کے لائف کے اوپر ایک بہت امپیکٹ ہے اور وہ ہے ایک لفظ جس کو کہتے ہیں اٹرا اٹرا کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا اٹرا ہونے سے عورت بانچ ہو جاتی ہے اس کو نارمل بچہ نہیں ہو سکتا یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے بیسیکلی اٹرا جو ہے اس بیماری کو کہتے ہیں یا ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے اندر آپسٹریکٹریکل ہسٹری بیڈ ہو یعنی کہ ان کی آپسٹریکٹریکل ہسٹری یا دو تین بچے جو ہیں پیٹ میں فوت ہو چکے ہوں گروہ نہ کرتے ہوں یا دو یا تین ارڈی پرگننسی لاؤسز ہوں تو اٹرا کو گرام کلیکٹیف لی لیڈ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک بندہ ہے اور اس پہ بہت ساری ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لئے لیکن اس میں سے ایک اہم ٹاپک جس پہ ہم آج بات کریں گے وہ ہے مسکیریج یا ارڈی پرگننسی لاؤس مسکیریج کیا ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا رسک ہے جن کی وجہ سے پرگننسی لاؤس ہو جاتا ہے اور ہمیں کیا پریونشنز کرنی چاہیے اس سے بچاؤ کے لئے آج ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے مسکیریج بسیکلی پرگننسی لاؤس ہے پرگننسی کا زائع ہو جانا آپ کے بیس ہفتے پرگننسی کے بیس ہفتے پورے ہونے سے پہلے یعنی پانچ مہینے سے پہلے اگر آپ کا حمل زائع ہو جائے تو اس کو ابوٹشن مسکیریج یا ارڈی پرگننسی لاؤس کہا جاتا ہے ہر پرگننسی جو کہ ڈائگنوز ہوتی ہے 20% اس میں رسک ہوتا ہے کہ وہ پرگننسی لاؤس ہو جائے گی یا مسکیریج ہو جائے گا اور اگر ہم ان پرگننسیز کو بھی لیں جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوتی یعنی عورت کو پتا لگنے سے پہلے کہ وہ پرگننسی ہے مسکیریج ہو جاتا ہے اس کا رسک بہت ہائی ہوتا ہے سمیلرلی ایک مسکیریج کے ساتھ جب سیکنڈ ٹائم پر عورت پرگننسی ہو تو رسک آپ کا 26% ہائیر ہو جاتا ہے اور تھرڈ ٹائم پر اگر آپ کے پچھلے دو مسکیریج ہیں تو رسک آپ کا 29% تک ہائی ہو جاتا ہے تو مسکیریج ایک کامل پرابلم ہے پرگننسی کا یہ تو ریئر کنیشن نہیں ہے لیکن اس کے اندر عورت کو ایموشنل ہینل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ڈسٹربنگ اور پیئنفل ایونٹ ہے تو ہمیں ضرور چاننا چاہیے کہ وہ کیا بجو پاک ہیں جن کے مجھ سے مسکیریج ہو جاتا ہے مسکیریج بیسیکلی عورت کا پرگننسی کو کیری نہ کرنا نہیں ہے یعنی عورت کے اندر کو ایسا ڈیفیکٹ ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے پرگننسی وہ کیری نہیں کر سکتی موسٹ آف دا ٹائم مور دن فیفٹی پرسنٹ آپ کا جو بچہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اسی کے اندر گروئن پیٹنشنل نہیں ہوتا وہ گروہ نہیں کر سکتا یا وہیں بر وہ اس کی ہارٹ میں ٹھوک جاتی ہے یا کوئی جنیٹک پرابلم ہوتا ہے بچہ کے اندر کیونکہ مسکیریج کی وجہ بنتی ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پر سب سے پہلے جو بیسک کارز ہے وہ جنیٹک پرابلمس یا پروموسومل ایبنوملیٹیز ہیں جو کہ فرسٹ ٹری مانس میں جو مسکیریج ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ جنیٹک پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جنیٹک مسلے آپ اپنے بچہ اپنے پیرنٹ سے ہی انہیرٹ کریں موسٹ اپ دا ٹائم جب ایمبریو میں جنز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور گروہ ہوتے ہیں ایک دائر ٹائم کوئی جین ایکسٹرا آ جائے یا مسنگ ہو جائے تو پروموسومل میک اپ ٹھیک طرح سے نہیں بنتا اور اس بچے کے اندر گروہ کرنے کی ایبنیٹی نہیں ہوتی اگر ہم میٹرنل ہیلتھ کے پوائنٹ آف یوز سے دیکھیں تو ماں کے اندر کوئی ایسی کو مالبیٹیز جیسے کہ ڈائیبیٹیز جو کہ ہمارے ہاں بہت کامند ہیں اس کی وجہ سے ہارمونل پرابلمس آ جاتے ہیں تو بچہ ماں کہنے نہیں کر سکتی تھائرائٹ کا پرابلم ایک بیسک پرابلم ہے جو کہ مسکیریج کی وجوہات بنتی ہیں ماں کے رپروڈکٹیف سسٹم کے اندر یعنی کہ یوٹریس کے اندر اور سرویس جو کہ بچہ دانی کا مہم ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ویکنس یا کوئی اپ نارمیلیٹی جس کی وجہ سے وہ بچہ ریٹین نہ کر سکے اور وقت سے پہنے بچے کی پیدائش ہو جائے موسٹی جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر مسکیریج ہوتے ہیں یعنی کہ چوتھے پانچ میں چھٹے مہینے میں وہ مسکیریج ماں کے اندر رپروڈکٹیف آرگن کی امدارمیلیٹیز یا ویکنس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ اس کی پریونچن کے لیے سروائیکل سٹچ لگایا جاتا ہے یہ تو ہو گئی کاؤزز کیا سمٹمز ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلا بیسک سیمٹمز ویڈینل بلیڈنگ آگ کو بیٹھے بٹھائے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے پیٹ کے اندر گرامز یا پین یا بیککک یا کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے یا پھر سڈنی کوئی فیڈل ٹیشو پاس ہونے لگے تو آگ اپنے ہیلتھ کیئر پروائیڈر سے رجوع کریں فوراں اور اگر آپ گھر پہ ہی کوئی فیڈل ٹیشو پاس کر لیتے ہیں تو اس کو کنٹینر میں دار کے اپنے ہیلتھ پروائیڈر کو ضرور دکھائیں اور اس کا انیلیسز کروائیں سیمٹمز کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے کہ وہ کون سے رسک ہیں جن عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لئے پریونٹیف میرز کی جائے فرسٹ اف آل وہ عورتیں جن کی ایج تھرٹی فائیب اور اس سے زیادہ ہیں ان کے اندر میں سکیریج کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں ایڈ ایج اف تھرٹی فائیب اگر ایک عورت کے اندر 20% مسکیریج ریٹ ہے زیادہ تو یہی عورت اگر 40 ایرز پہ کنسیر کرتی ہے تو مسکیریج کا ریٹ 40% ہو جاتا ہے اور ایڈ ایج اف 45 یہ ریٹ 80% تک پہن جاتا ہے کیونکہ بچے کے اندر زیادہ آنک شروع ہو جاتے ہیں اوورویٹ اور انڈر ویٹ یعنی وزن کی زیادتی یا کمی یہ دونوں مسکیریج کا باعث بنتے ہیں سیمیرلی آپ کو میں نے پہلے باتایا کہ عورت کے اندر کوئی کو ماربیٹیٹیز یا اور ہیلتھ پرابلمز ہوں یا وہ کوئی ایسی دوائیاں لے رہی ہو جو کہ بچے کے لئے نکسانتی ہوں تو وہ بھی مسکیریج کا باعث بنتی ہیں کوئی ہرمونل پرابلمز جو کہ پہلے سے آپ کے اندر چل رہے ہیں جیسے کوئی تھائرائیٹ پرابلمز یا پی سیو تو یہ بھی جو ہے آپ کے مسکیریج کی طرف زیادہ رسک کو زیادہ کر دیتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی پریونٹیف میرز ہیں جو کہ ہمیں عورتوں میں لینی چاہیے اگر ہم پرسٹ ٹرائمیسٹر مسکیریجز کو دیکھیں اور کسی کے اندر بار بار مسکیریج ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو فیٹل انیلیسز جو آپ کا لاؤس ہوا ہے اس کا جنیٹک پی کپ کا انیلیسز ہونا چاہیے کہ آیا بچے کے اندر کوئی پرومسومر ابنوملیٹیز تو نہیں آرہی اس کے بعد فولک ایسٹ کا انٹیک عورت کو زیادہ کرنا چاہیے اگر وہ کوئی ایسی دوائیاں کھا رہی ہیں جو بچے کے لئے نقصان دی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کو تبدیل کروائیں اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی اور کیفین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا کسی ایسی ورک پلیس پر کام کرتے ہیں جا آپ کو ریڈییشنز اور کیمیکل ایکسپوزر زیادہ ہے تو آپ ان جگہوں کو چینج کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں مسکیرج کا رسک بڑھاتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کنٹینیشنز میں بتاؤں گے کہ اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور اس سے فردر کیا کامپلیکیشنز ڈیبلیپ ہوتی ہیں بہت شکریہ